اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیلک آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے چلیے ابھی رہے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی اخلاق کی جانب سے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین خیریت سے ہوں گے اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے آپ کو خوش رکھے اور سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں کو بہنوں کو رمضان المبارک کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پاک اور بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو ماف کر کے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان سب کو رزق عطا فرمائے اور روزگار عطا فرما دے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رزق کی تمنا کرنا انسان کی خواہشات میں شامل ہے اکثر لوگ رزق میں اضافے کے لیے بہت سے عاملوں کے پاس جاتے ہیں ان سے طرح طرح کی رہنمائی لیتے ہیں کتابوں سے مدد لیتے ہیں اور ایسے ایسے وزائف تلاش کرتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی رزق کی کمی پوری ہو جائے رزق کی تنگی دور ہو جائے تو آج اسی حوالے سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں ان کے روزگار میں اضافہ اور برکت عطا فرمائے تو ایسے حضرات کے لیے ماہ رمضان انتہائی اہم مہینہ ثابت ہو سکتا ہے اس مہینے میں اللہ پاک سے زیادہ سے زیادہ دعائے کریں اللہ پاک کی عبادت کریں اور اس پاک اور بابرکت مہینے میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں ناظرین یہ مہینہ ویسے بھی اللہ پاک کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ اور خاص خیال رکھیں چونکہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور بڑی برکت اور بلند شان والا ہے اس نے تمہارے لیے گیارہ مہینے چھوڑ دیئے جن میں تم کھاتے ہو اور پیتے ہو اور ہر قسم کی لذت حاصل کرتے ہو مگر اس نے اپنے لیے ایک مہینے کو خاص کر لیا ہے رزق بڑا دیتا ہے ایک بار ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا باوضو رہا کرو تمہارا رزق بڑھ جائے گا ناظرین اللہ تعالیٰ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہر مسلمان کو باوضو رہنا چاہیے تاکہ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لئے رحمتیں برکتیں اور بکشیش کی خوشکبری لے کر آتا ہے رمضان کو اللہ پاک نے اپنا مہینہ بتایا ہے اور میرا ایمان ہے کہ رمضان کو اللہ پاک نے مسلمانوں کی خیر و برکت رزق میں اضافے اور ان کی بکشیش کے لئے خاص طور پر یہ مہینہ منتخل کیا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں رزق بڑا دیا جاتا ہے نیکی کا ثواب جو عام دنوں میں ایک ہی صورت میں ملتا ہے رمضان کے دنوں میں وہ ثواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا اذر دوں گا تو اس کا مطلب جو مجھ جیسے نہ سمجھ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر خصوصی اینام کی بارش کرتے ہوئے اس کی بکشیش کا سما کرتا ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کو رمضان ملا اور وہ اپنی بکشیش نہ کروا سکا ناظرین رمضان میں ہی وہ رات آتی ہے جسے اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں ہزار مہینوں سے بہتر بنایا ہے ہزار مہینے کا مطلب اگر ہم چوراستی سال سمجھ لیں تو یہ نکتہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر ایک عام انسان کی عمر ساٹھ سے ستر سال رہ گئی ہے بہت کم ایسے ہیں جو اسی تک جیے پاتے ہیں اللہ پاک نے انسان کو ساری عمر کی عبادت کا ثواب ایک رات کی شکل میں دے دیا ہے مگر اسے جو اس رات کو پا لیتا ہے اب یہ بات ہے کہ ایک عام انسان کیسے اس رات کو پا سکتا ہے ان سب باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ رمضان نہ صرف دنیا میں خیر و برکت کا سبب ہے بلکہ یہ اگلے جہاں میں بھی بائی سے نجات ہوگا روزے کے علاوہ ہر عبادت انسان جو کرتا ہے وہ دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا جب تک کسی دوسرے کے سامنے اضحال نہ کیا جائے ناظرین یہ سب کچھ بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم دنیاوی فائدے کے لیے ترہا ترہا کے وزائف کرتے ہیں ترہا ترہا کے عامال کرتے ہیں اپنے رزق میں اضافہ کے لیے تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں اس کے لیے بھی ہم کچھ سامان اکھٹا کر لیں نیک عامال کر لیں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں تو آج میں اپنے پیارے بھائیوں کے لیے پیاری بہنوں کے لیے جو لوگ بہت پریشان ہیں ان کے لیے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں اس میں جو مین بتانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ رزق میں اضافہ کیسے کیا جائے رزق میں برکت کیسے حاصل کی جائے خاص کر رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی رزق بڑھا دیا جاتا ہے لیکن جو لوگ پریشان رہتے ہیں ان کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا عمل بتانے جا رہا ہوں اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ اللہ کے فجل و کرم سے آپ کی ہر طرح کی رزق کی پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے روزگار میں برکتیں ہی برکتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی ناظرین روزہ افطار کرنے سے پہلے رزق میں اضافے کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں نہایت ہی دھیان کے ساتھ اور گور کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے عمل صرف دو لفظوں پر مشتمل ہے اور وہ جو دو لفظ ہیں وہ اللہ کے دو اسم مبارک ہیں اللہ پاک کے دو بہت پیارے نام مبارک ہیں اگر ان دو ناموں کو روزہ کھولنے سے پہلے پہلے روزہ افطار کرنے سے پہلے پہلے صرف ایک سو ایک بار پڑھ لیا جائے اور دل میں دعا کر لی جائے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا جائے کہ اللہ پاک آپ کی رزق کی تنگی کو دور پرما دے تو انشاءاللہ اگر آپ اللہ کے یہ دو اس مبارک کو روزہ افطار کرنے سے پہلے پہلے صرف ایک سو ایک بار پڑھ لیں تو آپ کی ہر طرح کی رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی ناظرین اللہ پاک کے وہ دو اسم مبارک جو ہیں وہ یہ ہیں یا سمیوں یا مجیبوں یا سمیوں یا مجیبوں اللہ پاک کے یہ جو دو اسم مبارک ہیں ان کو روزہ افطار کرنے سے پہلے پہلے صرف ایک سو ایک بار پڑھ کر دل میں ہی دعا کر لی جائے تو پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کی ہر طرح کی مشکلوں کو دور فرما دے گا اور آپ کو اجنا رزق عطا فرما دے گا کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کی زندگی بدل جائے گی میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت سادہ فائدے بن ثابت ہوگی ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پہل آئیکن والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ کو ملتی رہیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ